اس خبرنامے کو پیش کردہ المنان جیلز شالی بندہ حیدرباد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلخزبانوں کیس کے گیارہ مجرمین کی حکومت کی جانب سے کی گئی رہائی کو انصاف کے مغائر اور اسے ایک کمیونیٹی کے حق میں بدبختانہ عمل خرار دیا انہوں نے بلخزبانوں واقع کی یاد تازہ کرتے ہوئے کہا کہ بلخزبانوں جو کہ اس وقت حاملہ تھی نہ صرف ان کی گیارہ افراد نے اجتماعی زنہ بالجبر کیا بلکہ شکم مادر کو چیر کر نوملوت کو خطل بھی کیا یہ جمہوری تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جس کے مجرمین نہ صرف سنگین سزا کے مستحقے بلکہ سنگین جرائم کے متقبین کے لیے عبرتناک درس کے نقیب بھی تھے انہوں نے ملکی آزادی کی ڈیمنڈ جوبلی تقریب کے موقع پر ریاست راجستان کے موزے کے ایک اسکول میں اسی طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک طالب علم کی جانب سے ایک گلاس پانی پینے کو ایک سنگین جرم تصور کرتے ہوئے اس کے ساتھ جو غیر انسانی برطاو کیا گیا وہ خابل مضمت وہ شرمناک حرکت ہے انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آج آزادی کے پچیتر سال مکمل ہونے کے باوجود ہی ملک میں چھوچات کو آزادی نہیں ملی انہوں نے واضح طور پر کہا کہ تحریک امن و انصاف غیر سیاسی اور غیر مذہبی تنظیم ہیں جو نہ صرف ملک کی محروم انصاف تفخات کو درپیش مسائل کی ایک سوئی کے لیے بلا لحاظ مذہب و ملت آواز بلند کرتی ہے اور ملک میں فرخہ وارانہ ہم اہنگی اور خومی ایک جہتی کی برخراری کے لیے مصروف باکار رہتی ہیں انہوں نے یاد لائے کہ پریس کانفرنس کے نخواہ سے خبر اپنی تنظیم کے رفخہ کے ساتھ ایریا ہاسپٹل کا دورہ کرتے ہوئے نہ صرف زیر علاج مریضوں کا حال دریافت کیا بلکہ انہیں میوہ جاد بھی تخصیم کیے بعد ازا مجسی میں امبیٹ کر کے خریب احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے بلخزبانوں کیس کے مجرمین کی رہائی پر صدا احتجاج بلند کیا اس موقعے پر محمد ایوب احمد صدر ایم پی جے زہیر آباد ال جناردھن گوپال پوار بنسی چوہان محمد کلیم الدین محمد فاروخ محمد عبدالسطار محمد افضل رئیس خان محمد معیز الدین یاسر خان محمد شکور محمد خیسر محمد خطب الدین سکندر احمد محمد وحید محمد عباس محمد اجاز پاشا محمد نصیر الدین محمد نیم اللہ محمد عظیم عرفان احمد کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے آئیے دیکھتے ہیں زہیر آباد سے بیرو چیف یوسف شریف کے ساتھ کرائم ریپورٹر فیاض احمد کی یہ ریپورٹ پیش ہے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میری دائیں جانی مستر جناب دن ہے جو یہاں کے جانے امانے سوشل ایکٹریسٹ ہیں اور میرے بائیں جانی جناب مضیب صاحب ہیں جو ڈسٹرک آرگنائزر ہیں مومنٹ فرپیس انجسٹس کے آج کے اس پروگرام کے بارے میں جو میرا زہر آباد کا دورہ رہا ہے اب تک جو پروگرامز ہوئے ہیں وہ بہت کامیاب رہے ہیں اور یہاں آنے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ایک طرف تو شعور بیداری ہو اور وہ مسائل جس سے ملک اور ریاست جھوج رہی ہے اس پر یمکی یہ جو ہے عوام کے درمیان میں بیداری پیدا کریں ایک مسئلہ تھا بلکی اضبانوں کے کے اوپر جن لوگوں نے زیادت کی کی تھی انہیں چھوڑ دیا گیا انہیں رہا کر دیا گیا اور مومنٹ فرپیس انجسٹس کا ایک اسٹینڈ تھا کہ یہ درحقیقت نائنصافی ہے اس عورت کے ساتھ بھی جو بیس سال سے تنہا یہ جنگ لڑ رہی تھی اور ساتھ کے ساتھ یہ تستوری حقوق کی پامالکہ بھی مدہ ہے جس پر ہندوستان کی ہر شہری کو غور کرنا ہے اسی طرح اندرجیت میگوال جو نو سال کا بچہ تھا اور اس نے ایک ایسے اسے پانی پیا تھا جس پر لوگوں کو اعتراض تھا کہ اسے ان کا جو دھرم ہے وہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے چنانچہ اسے مارا گیا کچھ تفصیلات اخبارات میں بھی آئی اور اسی صدمے سے اس کا دھیان ہو گیا ہم نے آج اس دونوں چیزوں کو اپنے پروٹسٹ کا ہم بیٹھ کر چوراستے پر بھنتا بنایا جس میں ہمارے ساتھ وہ بیسیز بھی اور اسی ایسٹیز کے دوسری آرگنائیشن کی ہمارے ساتھ تھے لیکن اس کو آرگنائیز کیا گیا ہے مومنٹ پر بیسجز زہیر آباد پروٹس بہت کامیاب رہا ہے کافی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے ہم نے آواز لگائی اور اس آواز کو ہم حکومت کے اوانے تک پہنچانے کی کوشش کریں گے میں میڈیا سے بھی خاند کرتا ہوں کہ وہ اس آواز پر پہنچائے دوسری طرف میرے آنے کے بعد یہاں پر ایریا ہاؤسپٹل جو زہیر آباد کا سب سے بڑا دعواخانہ ہے سرکاری دعواخانہ ہے وہاں ہم نے مریضوں سے ملافات بھی کی ان کے احوال بھی جاننے کی کوشش کی اور دیکھا کہ کیا سویدائیں ان کو حاصل ہیں اور وہ کونسی چیزیں ہیں جسے آئندہ ہم حکومت تک یہ بار پہنچا سکتے ہیں کہ یہ یہ سہولتیں مریضوں کو ملی چاہیے اور اس وقت